بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انہوں کا انداز میں آپ کا ہو جمال صدیقی امید کرتا ہوں آپ خوش شکر رہا ہوں گے ناظرین اکرام میڈیا کل سے نگرا وزیرعالہ کے نام کے اوپر بات چیت کر رہا ہے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں نگرا وزیرعالہ کو کرٹیسائز کر رہی ہیں حکومتی جماعتیں ان کی لیے معاملات کو حل کرنے کی بات کر رہی ہیں یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت زبردست آدمی ہیں تو دوسری جانب جو ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں تیس گھنٹے سے جو لائٹ نے معاملات خراب کیے ہوئے ہیں ان کا حل کیا نکلے گا اور ان کا ایمپیک کیا آئے گا اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کے اس شٹ ڈاؤن کے حوالے سے متعدد خبریں گردش کر رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے اندن کے پیسے نہیں ہیں بجلی بنا نہیں پا رہے اسی طریقے سے ڈیجیٹل میڈیا انڈسٹری جو کام کر رہی ہے اس کے لیے بھی مشکلات کا شکار ہے اس وقت متعدد لوگ مجھ سمیت جو ہیں وہ جو آفیسز میں بیٹھے ہیں وہ جنریٹر کے اوپر سل رہے ہیں اور جنریٹر اس کانٹیٹی میں نہیں موجود کہ وہ پورے دن کی الیکٹرک سٹی کو برداشت کر سکیں آپ کے آفیس کا لوڈ برداشت کر سکیں متعدد آفیسز جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں پچھلے تیس گھنٹوں میں کچھ آفیسز نے جو ہے وہ جن کے پاس اتنی کیپیبلیٹیز ہیں کہ وہ جنریٹر کے ساتھ جو ہے وہ اپنی شفٹس کو جاری رکھ سکیں وہ کر رہے ہیں ڈیجیٹل پیمنٹ میکنیزمز یعنی کہ جو سوفیر ہاؤسز ہیں جو آپ کا فلو لے کر آتے ہیں ڈالرز آپ کے ملک میں لے کر آتے ہیں کام کرتے ہیں پر ڈے ان کی انکمز ہیں ریوینیو ہیں ایڈ جنریشنز ہیں وہ تک اتنے زیادہ ہٹ ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ملک کو ایک اور چھٹکہ لگا ہے اس وقت یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ جو تیس گھنٹے کا جو بریک ڈاؤن ہوا ہے اس کا ایمپیکٹ آپ کی سرمایہ کاری آپ کے ڈیجیٹل ایسٹس کی اوپر کام کے اوپر حوالے سے ساتھ سوفیر ہاؤسز کو جو ڈیڈلائنز میٹ کرنی تھیں وہ بھی نہیں ہو پائیں اسی طریقے سے اگر آپ جتنی انڈسٹری اب تک چل نہیں تھی وہ بھی تیس گھنٹے سے جس قرب سے گزر رہی ہیں جو ڈیلی ویجز اراختین تھے ان کے لیے جتنا قرب ہے کیونکہ ایک دن اگر وہ نہ کمائے تو ان کے گھروں میں فاقے ہونا شروع ہو جائیں یہ ہم سب کو بہت اچھے سے معلوم ہے حکومتی حلقوں کو بھی معلوم ہے ہم اگر کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہا کہا یہ جا رہا ہے کہ تیس گھنٹوں میں جو ہے وہ کچھ علاقوں میں بجلی بحال کر دی گئی مگر کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ آپ کو بجلی کا تو برکڈاؤن دینا ہی نہیں چاہیے وہاں پہ بھی یہ حال ہے کہ رات میں بجلی آئی اور اس کے بعد پھر چلی گئی اور اب اس وقت یعنی کہ آفیسز کے لگنے کا ٹائم ہو یا پھر رات کے سوفیر ہاؤسز کا ٹائم ہو یہ تمام وہ ٹائم ہیں جب آپ کا ملک کمانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے اس کے لوگ کمانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں مگر یہاں پہ کوئی چیز نہیں آ رہی سامنے ایک طرف اکیس ارب ڈالر کا قرضہ اس سال واپس کرنا ہے کیسے کریں گے یہ کوئی سٹرڈیجی نہیں ہے انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات اس وقت اتنے زیادہ گھمبی صورتحال اختیار کر گئے ہیں کہ انویسٹرز کا ٹرسٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آبا رہا اور کسی ٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے نیوز ایجنسیز جو ہیں وہ اپنی نیوز رپورٹ کر رہی ہیں اور ان نیوز رپورٹ کرنے میں ان کے لیے مشکلات یہ ہیں کہ وہ ہی کہتی ہیں ایک طرف کہ پاکستان ڈیفولٹ کر گیا ہے اور تو دوسری جانب یہ کہتی ہیں کہ اس وقت کی جو حکومتیں ہیں وہ شاید کام نہیں کر پا رہی ہیں اور ایک جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ترقی کی رہا پر گامزان ہو چکے ہیں عمران خان نے جو کارنامہ کیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم اس پوری مائنز کو سیٹ کر رہے ہیں اور اپنے ملک کی معیشت کو ایک اچھے نہج پہ لے کے جا رہے ہیں اب یہ معاملہ نہج کا یہ بڑا ہی ایک گھمپی صورتحال کہ ہم کس نہج پہ ہیں ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اداروں کی جانب سے نیوٹرلز ہونے کا بیان جو ہے سامنے آتا ہے تو دوسری جانب جب خانہ کعبہ کا ویجٹ ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سپیس الار وقت جن کا بقاعدہ طور پر یہ موقف تھا اور انہوں نے بقاعدہ عملی طور پر بھی یہ کر کے دکھایا کہ سیاستدانوں سے دور رہے اور سیاست سے دور رہے مگر جب انہوں نے نگرہ وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہاں پر لے گئے جن کو ایک سیاستدان اپنا بچہ کہا کے مخاطب کرتے تھے تو پھر اس کے بعد بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں شروع ہو گئے ان سوالات کے اٹھنے کی وجہ سے بہت سارے معاملات بھی خراب ہوتے دکھائی دیئے اور ان دکھائی دینے میں جو معاملات تھے وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آنے والا وقت بتائے گا دیکھتے رہے گا رکھندہ سے شکریہ